انجومن جمعیت علماء اسنہ اشریعہ اور جوانہ نے اسنہ اشریعہ انسار المہدی کی جانب سے ایک قصیدہ مقابلہ اس سال اپنی نویت کا پہلا ایک قصیدہ مقابلہ ارگنائز کیا ہے منقض کیا ہے نونو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حزرات باس ایلی یا دنگا ایر دیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی فاطمہ من تے نبی بطول ہے ایزد خدا کی فاطمہ من تے نبی بطول ہے ایزد وہ جس کی تیرام میں در پہ کھڑ رسول ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تانا درے سے مار ہپ چاہتے گوش مقنا جو شان خرپ چاہتے موسیقا 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 گلستانی اس میں آپ سے بھی کہا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں آج نورو جالم ہے اور نورو جالم کے ساتھ ساتھ حرزت ہے علی اکبر کا ولادت باسعادت بھی ہے اور آج کے اس پرمسرت دن کے موقع پہ انجومن جمعیت علماء اسنہ اشریہ اور جوانہ نے اسنہ اشریہ انسار المہدی کی جانب سے ایک قصیدہ مقابلہ اس سال اپنی نوعیت کا پہلا ایک قصیدہ مقابلہ ارگنائز کیا ہے منقد کیا ہے اور اس قصیدے مقابلے میں زلے کرگل کے مختلف پریویٹ سکولوں سے طلبہ نے شرکت کی ہے اور اس قصیدے مقابلے میں بڑے جو شخروش کے ساتھ یہاں کے سٹوڈنس مختلف پریویٹ سکول کے سٹوڈنس نے شرکت کی اور اس قصیدے مقابلے کے ذریعے سٹوڈنس نے اپنے ٹیلنٹ جو ہیں وہ بھی دکھایا اور اس قصیدے مقابلہ کا مین مقصد کیا ہے کیونکہ جوانہ نے اسنہ اشریہ انسار المہدی کی جانب سے اس ایونٹ کو اس قصیدے مقابلے کو پہلی بار زلے کرگل میں ارگنائز کیا ہے مختلف سکولوں سے بڑچٹ کے سٹوڈنس کے پارسپیشن بھی ہمیں دیکھنے کو بلا کیا کچھ کہیں گے مین مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام مومن آپ کو بھی اور پیارے بچوں کو سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں دوسرا ہمارا انسار المہدی انجمعن جمعیت العلماء مدرسہ اس ناشرے کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کرنے کا ایک مقصد تھا جس میں ہمارے حضرت علی اکبر اور حضرت شہزادہ قاسم کے بلادت کے موقع پر ہم نے یہ پروگرام ارگنائز کیا ہے یہاں پہ ہم نے مختلف سکولوں کے بچوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انہوں نے غصیدہ ناتخون اور ان کے اندر جو ہنر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لئے دوسری مقصد ہماری یہ ہے کہ بچوں کے بیج میں یہ تھوڑا بہت کمپیٹیٹیو بنائے اور ان کے صلاحیت کو باہر لانے کے لئے ہم نے یہ کیا تھا اورگنائز کیا تھا دوسری مقصد ہمارے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں ان کے ولادت اس کے بارے میں تھوڑا بچوں کو یہ دکھانے کے لئے کہ ان کے دے بھی ہوتا ہے اس کو منانے کے وساعت سے ہم نے یہ پروگرام اورگنائز کیا تھا خاص کر قصیدے کی اہمیت کو سٹوڈنس تک خاص کر ہمارے یو آؤں تک بچوں تو پہنچانے کے لئے اس دن کو منائے ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے کس طرح کی پارٹسیسپیشن سٹوڈنس کا دیکھنے کو ملا اور سٹوڈنس میں کس طرح کی جوش آپ کو دیکھنے کو ملا اور آنے والا وقت میں اس طرح کی اور بھی ایونٹس کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اساق صاحب آپ دیکھتے ہیں ہم نے تقریباً یہاں پہ ہم نے تقریباً پندرہ سکولوں کو ہم نے انوائیڈ کیا تھا جو بلکل اپنے جوش بلکل اپنے بچے جو ہے بلکل یہاں تشریف لائے تھے ان کے ٹیچرز نے بھی کافی ہمیں رسپونس دیا پرنسپل یا ان کے منیجمنٹ کامیٹی ہو کیونکہ ہمیں یہ شورٹ ہمیں ٹائم میں اس پروگرام کو آرگنائز کرنا تھا دو تین دن پہلے ہم نے اس پروگرام بنا تو اسی احساب سے ہم نے انوائیڈ کیا تو سکول میں ان کا منیجمنٹ ہو پرنسپلز ہو ایون بچے ہو تو کافی بلکل پوزیٹو ان کا رسپونس تھا ہمیں بلکل رسپونس دے کہ بہت اچھی اس طرح ابھی دیکھو ہم نے پہلے ہمارے یہ لڑکے کا ہمارے بلانے کا تھا بعد میں ہم نے انوائیڈ کیا کہ آپ اتنے ساتھ دس بچے اور بیج دیں تاکہ جو سٹوڈنٹز ہو ان کو تھوڑا حصیل آگزہ ہی ہو تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے خود دیکھا بہت اچھی طرح سے جو بچے ہیں ان کے ٹیچرز ہیں سارے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہم نے بھی ان کے لئے جو ہم سے ہو سکتا تھا انوائیڈ کر کے ان کا جو انعامات کا تھا تو ہم نے جتنا ہو سکے ان کے لئے اچھا انعامات رہا ہم نے رکھا تھا مین مقصد جو ہے آپ نے دیکھتا ہے بچے جو ہمارے خاص کر ہمارے جو لنگویج اپنا جو لنگویج ہے اس کو بولتے جا رہے ہیں تو اس کو فروغ دینا اور انشاءاللہ آئندہ ہم بچوں کے لئے بھی ایک پروگرام رکھنے جا رہے ہیں بہت جلدی کیونکہ ابھی اس میں ہم نے بوائس کو بولا تھا انشاءاللہ بہت جلدی ہم گرلز کے لئے بھی ایسے ایک پروگرام رکھیں گے جس میں ہم لڑکیوں کو سکولوں کے بچوں کو ہم انوائیڈ کریں گے انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بھی ایسے پروگرام ہم آرگنائز کر پائیں اور بچوں سے بھی گزارش ہے پیرنٹس ٹیچرز کہ اپنے بچوں کو ہمارے باقی جو سکول ہیں سکول ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو کرکلو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے نات قصیدہ ہر کسی اس میں گیم میں تو ہمیشہ ہر جگہ ان کو آگے لانے کی کوشش کریں آج کے اس دن کے مناسبت سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں لوگوں کو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہم سب اپنے بچوں کو اسے موقعوں پر لائیں اور ان کو ان چیزوں میں بٹ چٹ کر حصہ لینے کے لئے ان کو اپریشیٹ کریں بچوں کو آگے بڑھانے کے لئے اور خواہ کریں اس طرح کی ایونٹس میں حصہ داری کے لئے بچوں کو اپریشیٹ کریں اور بھی لوگوں سے جانا چاہیں گے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص کر آج کے اس ایونٹس سے اور خاص کر سٹوڈنٹس سے مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہیں اس کا مین مقصد ہی تھا جیسے ہم ہر سکولوں میں جو الگ الگ ایسے کمپیٹیشن کرتے ہیں پینٹنگ کمپیٹیشن کرتا ہے ان چیزوں میں بچے بڑے شوق سے حصے لیتے ہیں اسی طرح ہم نے آج قاسدہ کا کمپیٹیشن رکھا بلادت حضرت علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی ڈے پہ تو اس سے جو ہے لڑکوں میں جو پہلی بار رکھا گیا ہے تو اس سے جو ہے ایک انکرچمنٹ مل جاتے ہیں جس سے وہ سٹیج پہ آکے اپنا جو اندر کی ہیڈنس جو سہالیات ہیں کولٹیز ہیں جس طرح سے آج کی ایونٹ کارگنائز کیا ہے اس سے سٹوڈنس کو آگے بڑھنے کے لئے ہیڈن ٹیلنس کو اور خاص کر دین کی طرف راگب کرنے کے لئے کتنا مہکپون دیکھئے جو معاسس ہوتی ہے ان تک موٹی موٹی باتیں نہیں جاتی ہیں ان تک اگر آپ کو کوئی میسیج پہنچانا ہے تو بہت خوبصورت انداز میں اور ایک بہت کریٹیو انداز میں تو شائری اور منقبت خانی سوز خانی نوحہ خانی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ معاسس تک بہت ایزی جا سکتے ہیں اور دین اسلام کا جو میسیج ہے وہ پہنچا سکتے ہیں آپ برسغیر کے اگر تاریخ کو دیکھیں تو اندوستان اور پاکستان میں اگر دیکھیں تو جو مکتب اہل بیت کی جو تعلیمیں ہیں نوحہ خانی کے ذریعے سوز خانی کے ذریعے مرسیہ خانی کے ذریعے آپ دیکھیں کتنے شہر آفاق ایسے نوحہ خان تھے جن کے وجہ سے آج بچوں میں نوحہ خانی کا ایک ہر جگہ ایک اردو نوحہ خانی کی بات کریں تو یہ رہا ہے اور رہی بات انجمہ نے جمعیت العلماء کی تو بہت سارے ایسے شعبجات ہیں جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں بالخصوص ہمارے کرگل کے عدیب جن میں کچھ لوگ گزر چکے ہیں اور کچھ ہمارے بزرگ جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں اللہ اور طول عمراتہ فرمیں بہت کام کر رہے ہیں اس چیز پہ کی بچوں کو مکتب اہل بیت کی طرف راغی کیا جائے عدب کے ذریعے اور عدب میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں منقبت خانی سوز خانی اور جس طرح سے آج انصار المہدی نے یہاں پہ ایک بہت ہی جشن ایک ماحول کریئٹ کیا ہے اور بچوں میں اب مجھے لگتا ہے کہ ایک اینول کلینڈر بننے کو جا رہا ہے ہر سال یہاں پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم کے نام سے یہاں پہ اینولی پروگرام ہوگا اور اس کے ذریعے بھی بغیر بھی شعبجات ہے جیسے کہ شعبہ عدب ہے انجمن جمعیت العلماء کا ریسنٹلی میں آپ کو بتا تھا چونکہ حضرت ابو الفضل العباس اللہ علیہ السلام کی ولادت کی دن یہاں پہ تیس سے زائد منقبت اور نوحہ خانوں یہ نات خانوں کو یہاں پہ دعوت کی تھی اور یہاں پہ ایک بہت ہی عظیم و شان یہاں پہ ایک جشن عباس کہہ کے یہاں پہ ایک اوکیزن کریئٹ کیا گیا تھا تاکہ ہم ایک تو ہیڈن ٹیلنٹ کو ابزارف کر سکے اس موقع پہ اور فردر جو یہ جو یہ ہے نوحہ خانی کی جو یہ اس کو سوز خانی یا منقبت خانی کی اس کو پرموٹ کیا جائے اور آپ نے جس طرح بتایا کہ یقینا ہمیں پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹونٹی فرس سنچری میں ان در ٹائم آف تیکنالوجی دیارہ سرٹن ڈسٹربنسز وشکین ایفیکٹ اپ ایک یوت پرٹیکلرلی ٹین ایجز میں ٹین ایجز میں اگر ان بچوں کو ایسی ایسی چیزوں کو کلٹیویٹ کیا جائے تو یقینا قوم کی خدمت ہے دین کی خدمت بھی ہے اور ان بچوں کی دنیا بھی دنیا بھی استوار ہو جائے گی اور آخرت کا بھی ان کا راستہ ہو جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ گلستان کا کہ آپ لوگ یہاں پر کوریج کے لئے آئے اور ان ایمپورٹن چیزوں کو دنیا کے کونے کونوں تک پہنچانے کی چلیے بہت بہت شکریہ تو جن سٹوڈنس نے قصیدے مقابلے میں پوزیشن حاصل کیا ہے اور ان کی زبانی کچھ قصیدے ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے آپ کو بتاتے چلیے جعفریہ ایکیریمی آف مارن ایڈیوکیشن لوور ونگ نے فرس پوزیشن حاصل کیا ہے اور محمد رزا جنہوں نے فرس پوزیشن حاصل کیا ہے اور ساتھ ساتھ شجاعت حسین سرویلی پبلک سکول کے ہیں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے ان کی زبانیں کچھ قصیدے ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے نونو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرات باسے آلی یا دنگا ایر دیا سے یا ڈھو سے دو گیت چنانگی ما سنگا ای باسے یا یا ڈھو سبو خو جو دو گو سنگا ای موشکی لگات کون ڈھو 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 بہت بہت شکریہ تو یقیناً آپ نے سنا اور ان کے آواز کتنی سریلی آواز ہے اور سٹوڈنس کو خاص کر اس طرح کی پلیٹ فارم ملنے سے یقیناً دین کی طرف راغب تو ہوئی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہنر ہیں ہیڈن ٹیلنٹ سے اس کو نکھارنے کا بھی ایک بہت بڑا موقع ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرس پوزیشن ہالڈر کو انٹر سکول قصیدہ کمپیٹیشن میں لگ بک 3500 روپیز جو ہیں انسار المہدی جوانانہ اسناشریہ کی جانب سے دیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ مومنٹوز اور پرائس بھی دیا جارہا ہے تو سیکنڈ پوزیشن ہالڈر سے ہم بات کریں گے اور ان کے زبانے کچھ قصیدے ہم سننا چاہیں گے تو شجاعت حسین ہمارے ساتھ ہیں سرویلی پبلک سکول کے انہوں نے آپ کی زبانے کچھ شبت قصیدے کے ہم سننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی تراموں میں در پہ کھڑ رسول ہے بنت نبی بطول ہے اعزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے اعزت سچ دیکھ کرے حضار تو دل میں حبوز فاطمہ دل میں حبوز فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سچ نفضول ہے اعزت خدا کی فاطمہ منت نبی بطول ہے اعزت ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ شجاعت حسین جو کی سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کیا ہے قصیدہ انٹر سکول قصیدہ کمپنیشن میں اور ان کو بھی دو ہزار پانچ سو روپے سے نوازہ ہے ان کے ساتھ ساتھ مومنٹوز اور پرائس ہیں محمد حسین کی زبانے بھی ہم کچھ قصیدے کے کچھ شبت ہم سننا چاہیں گے اور انہوں نے تھارٹ پوزیشن حاصل کیا ہے یونیٹی پبلک سکول منجی سے ہیں بسم اللہ الرحمن ستانا دری سے مار آپ چاہتے گوشم کنا جو شان کرپ چاہتے ہار سنانگی سکوے رپ چاہتے فیونکھن پویاین اعالیم آدم خدا ایز بانونا یونس ناہانی تانونا خاقانی بور گم چانونا فی ان خنپو یا این یا علیم آپ سبی کا ہمارا ساتھ جننے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یقینا خاص کر یوہاؤں کے لئے نوجوانوں کے لئے اس طرح کے پلیٹ فارم آگے بڑھنے کے لئے دین کے طرف راغب ہونے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو ہیڈن ٹیلنٹ کو نکالنے کے لئے کافی اہم ثابت ہو رہا ہے اور آج بہت بڑا دن ہے پرمسرت دن ہے ایک تو ولادت باسعادت حرزت علی اکبر حرزت قاسم اور نورو زیالم بھی ہے اور اس دن ایک اس طرح کے مقابلے شروعات کرنا انیشیئٹ کرنا یقینا ہمارے سوسائیٹی کے لئے معاشرے کے لئے کافی محکمون اور اہم ثابت ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی مقابلے دیکھنے کو مل سکتا ہے فلال بنے رہے گلستانی جس کے ساتھ پلپل کے اپڈیٹ کے لئے موسیٰ کے ساتھ محمد ساق بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ پورے بسٹر کرگل میں پہلی بار ہم یہ ایک پروگرام انجام دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھئے ہمارے کرگل میں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ہم قرآن اور احلویت کے فرہنگ کو کلچر کو آگے بڑھانے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں جبکہ ہم دنیا کے دیگر باقی کلچر کو یورپ کلچر کو اور جس کلچر کا کیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کلچر جو شریعت ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ایسے کلچر جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہے لیکن ان چیزوں کی ہمیں زیادہ اشد ضرورت ہے ہمارے بچوں کو تاکہ ان کے ٹائلنٹ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیسی کیسی خصوصیت ہے ان بچوں میں اور ان بچوں کو تھوڑا حوصل افضائی بھی ہو جائے اور ان کو آئندہ کے کسی بھی موقع پر کہاں بھی کوئی ناتخوانی کرتو یا سپیش کرنا ہو ان کے حوصل افضائی کے لئے بڑے بڑے محفلوں میں جو ہے فقط کرگل میں ہی کرگل سے باہر بھی جہاں بھی ان کو جانے کا حقا ملے تو کچھ ان کا بھی حوصل افضائی ہو جائے اور وہاں بھی کچھ بولنے کہ ان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہمارے جوانان سناشریا انصار المہدی نے اس پروگرام کا آج منعقد کیا تو الحمدللہ بہت ہی اچھا پروگرام رہا بچی بھی بہت ہمیں اس توقع ہی نہیں تھے کہ اتنے ہمارے بچوں میں اتنے ٹائلنٹ ہی ہے اور اتنے ہمارے بچوں میں ایسی خصوصیات ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے آج ابر کے آئے ہیں تو انشاءاللہ امید اس سے باقی بچوں میں بھی شوق اور رغبت پیدا ہو جائیں گے یہی ہمارا ایک مقصد اور حدف تھا آج کے انشاءاللہ ہمارا یہی کوشش ہے اور جب سے جمعیت العلماء کا بنیاد تھا رکھا گیا تب سے اولین چیز جو ہمارے علماء نے کیا ہے ایک حوضہ علمی اصناع شریعہ کا تشکیل دینا یعنی بچوں کے لئے سب سے پہلا ہمارا پیورٹی ہے اس پر اہمیت دیا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے لئے ہم کیا کیا جائے اور ان کی دینی تربیت کے لئے خصوصا کیونکہ ہم ایک دینی ادارہ ہے تو دینی تربیت کے لئے ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے کس طرح کریں گے کب کریں گے یہ سب ہمارے اس مشن میں ہے ہمارے جمعیت العلماء کے اہداف میں سے ہیں یہ سب چیزیں تو انشاءاللہ اس پر آئندہ بہترین اور احسن طریقے سے اس پر عمل کریں گے جس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں جن کا اپنا کلچر ہوتا ہے ایک خاص کلچر ہوتا ہے اب کلچر میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ صرف گانا گائیں آپ صرف ناچیں یہ صرف کلچر نہیں ہوتا ہے کلچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کلچر وہ ہے جہاں جو لوگ رہتا ہے ان کی اپنا اپنا جو دینی کلچر ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ مقابلہ پورے ڈسٹرک لیول پر گورنمنٹ کے طرف سے بھی یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے مثلا ہمارے قصیدیں ہیں نوہا خانی ہیں آپ دیکھتے ہیں کرگل میں محرم میں کیسے نوہا خانی ہوتے ہیں ازاداری ہوتے ہیں کیوں نوہا خانی کا آپ کمپیٹیشن نہیں رکھتے ہیں کیوں آپ لوگ بچوں کو نادخانی میں کمپیٹیشن نہیں رکھتے ہیں گورنمنٹ کو اس میں کیا دقت ہے کیا پریشانی ہیں گورنمنٹ کو اس چیز میں یہ بھی ہمارا کلچر ہے ہم اسی انہی چیزوں سے ہم پھولے فلے ہیں ہمارے بچے تو ان چیزوں کو جو ہے کمپیٹشن ہونا چاہیے بچوں میں تاکہ بچوں کو ان چیزوں پر زیادہ رقبت ہو جائیں نہ فقط گانے اور ناجنے میں یہ ہمارا کوئی کلچر نہیں ہے یہ فورین کلچر ہے یہ ایرپین کلچر ہے ہمارے کوئی رقبت ان چیزوں میں نہیں ہے